نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک بڑا اہم پیغام لے کے آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں کوشش کروں گا چونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ جو انوان ہے یہ کافی زیادہ وقت اس کو درکار ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو مواد ہے جو نالج ہے وہ آپ تک ڈیلیور کر سکوں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یا ویٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے مولانا علیہ السکادری صاحب کا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مواز اللہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو ان کا وضو نہیں تھا اور لہٰذا نماز کی شرط وضو بھی ہوتا ہے تو اس لیے جو انہوں نے سجدہ کیا وہ نماز والا سجدہ نہیں تھا ویسے انہوں نے اس کی جو ایک نقل اتار لی اور سر جکا لیا اور وہ شہید ہو گئے تو ان کا وضو نہیں تھا اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن و حدیث سے میں ذرا ان کو جواب دے سکوں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس نالج نہیں ہوتا اس کے پاس فہم و ادراک نہیں ہوتا اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی ایڈوکیشن نہیں ہوتی دین کے بارے میں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری بات کرنے سے کیا معاملہ ہوگا کہیں فتنہ تو نہیں کھڑا ہو جائے گا بلکہ علیہ السلام صاحب خود کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں نے درس نظامی بھی نہیں کیا ہو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کس بات نے مجبور کیا ہے کہ آپ اس طرح کے متنازہ بیانات جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں ایک دو تین چار ماہ بعد تو اس طرح آپ کو کرنا نہیں چاہیے اور ہم ایسے اندے مقلد ہیں کہ جو جس کے ساتھ لگا ہوا ہے جو جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس نے جس کو اپنا قائد مانا ہے اپنا مرشد مانا ہے اپنا مربی مانا ہے وہ قرآن و حدیث سے بھی زیادہ وہ اپنے مرشد کی بات کو حمیت دیتا ہے تو آپ دیکھ لیں جو ان کے فالور ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ انہی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بلکہ میں جو مختلف پروگرام کر رہا ہوں وہاں جو یہ سوال آتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں تو جو ان کے ماننے والے ہیں پھر بھی انہی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میں اس پر ڈیٹیل زیادہ جانا نہیں چاہتا وقت بچانا چاہتا ہوں لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو جنگ کے حالات میں وضو کے حکامات کیا ہیں عام انسان کے لیے عام مسلمان کے لیے جو جنگ کے حالات ہوتے ہیں کہ آپ پانی اگر نہیں تو اس کا وضوح ہوتا ہے وہ تیمم کر سکتا ہے اگر تیمم نہیں بھی کرتا تو میں ایک بات کرتا ہوں جب عام حالات میں کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کو غسل دیتے ہیں جب غسل دیتے ہیں تو پھر وہ پاک ہوتا ہے پھر وہ طاہر ہوتا ہے پھر اس کو کفن پہناتے ہیں پھر جا کے اس کی تدفین ہوتی ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد یہ تو عام انسان کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے تو آپ نے تو ایسی شخصیت کے بارے میں بات کی ہے بلکل جو کہ پاک ہیں صاف ہیں طاہر ہیں متاہر ہیں منزہ ہیں مصفہ ہیں مجلہ ہیں جبکہ عام مسلمان جب حالت جنگ میں ہوتا ہے اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم بدل جاتا ہے آپ کسی بھی شہید کو جو سپاہی ہوتا ہے یا جو مجاہد ہوتا ہے جب اس کی تدفین ہوتی ہے تو اسی حالت میں کر دی جاتی ہے اس میں بخاری مسلم ابودعود نسائی ترمزی حاکم کستلانی اسکلانی سیوتی بہتی تبرانی بری پڑی ہیں کتبِ حدیث جو ہیں وہ دو دو تین تین اکٹھے اسی طرح ان کی تدفین کر دی جاتی ہے انہی کپڑوں میں ان کی تدفین کر دی جاتی ہے ان کی خون لگا ہوتا ہے کپڑوں پہ لیکن تدفین اسی طرح ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ماذا اللہ وہ انسان وہ سپاہی وہ مجاہد وہ مسلمان جو جنگ کے دوران شہید ہو جاتا ہے اور اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا تو کیا ماذا اللہ اس کو ناپاک اس کی تدفین ہو جاتی ہے نہیں شہید پاک ہوتا ہے شہید منزہ ہوتا ہے شہید مصفہ ہوتا ہے اس لیے اس کی تدفین کر دی جاتی ہے چونکہ وہ پاک ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رہا ہے تو یہ تو عام شہید کے لیے حکم ہے اور امام حسین علیہ السلام تو سید الشہادہ ہیں جو شہادت کو عزت بخشی ہے جو دوام بخشا ہے جو وقار بخشا ہے جو اس کو بقا بخشی ہے امام حسین علیہ السلام نے وہ مقام وہ فضیلت وہ افضلیت وہ شان و شوقت وہ مقام اور مرتبہ وہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہوا نہ کربلا کا جو مقام ہے اس جیسی کسی کو فضیلت ملی ہے نہ اس شہید جیسی کسی کو فضیلت ملی ہے نہ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ کسی کو مل سکا ہے نہ ایسا مقام کسی کو مل سکا ہے جو کربلا کو ملا ہے تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کس ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں کس زوات مقدسہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں چونکہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے جو ان کو شہرہ ملا ہے جو عزت ملی ہے وہ کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی ہی نہیں ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ علی عمران کی آیت نمبر فارٹی ٹو ہے جس میں اللہ رب العزت نے مریم صلی اللہ علیہ کا ذکر کیا یہ سارے ایک کہتا گری میں یا شریعت کا اطلاق سیم نہیں ہوتا زوات مقدسہ دے کے پرسنیلٹی دے کے خستیاں دے کے شریعت کا جو اطلاق ہے وہ چینج ہو جاتا ہے حاد چینج ہو جاتی ہے یعنی آپ تو ہر ایک ایک راستے میں گزار رہے ہیں اطاری صاحب کچھ خدا کا خوف کریں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ وَحَسْتَفَا كِي وَتَحَارَ كِي اس میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا ذکر کیا سلام اللہ علیہ جب ملائکہ نے جب فرشتوں نے مریم کو کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے تجھے چن لیا ہے اور تجھ کو پاک کر دیا ہے اس کا مطلب ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پاک تھی اور چنیدہ تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ سورہ مریم پڑھیں آیت نمبر 22 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے آگے تک جا رہا ہے کہ جب ان کے بطن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور منتقل ہو گیا وہ حاملہ ہو گئی تو کیا قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَنْتَبَزَتْ بِهِ مَقَانًا قَسِيَّا کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنے بطن پاک میں پھر وہ دور ایک مقام پر ایک آبادی سے کٹ کے اس پاک حجرے سے جس حجرے میں وہ رہتی تھی عبادت کرتی تھی ریاضت کرتی تھی اس سے دور چلی گئی چونکہ وہ حاملہ ہو گئی تھی فَحَمَلَتْهُ فَنْتَبَزَتْ بِهِ مَقَانًا قَسِيَّا بس وہ جب حاملہ ہو گئی تو پھر وہ عبادی کو چھوڑ کے دور چلی گئی وہیں ان کے لئے جب بھوک لگی تو قرآن نے کہا کہ اس درخت کو ہلائیں ذراب تو خجورے جڑنا شروع ہو گئی اور جب تک وہ انہوں نے بچے کو پیدا نہ کر دیا وہ اس نفاظ سے نکل نہ آئی وہ مدت پیریٹ انہوں نے پوری نہ کر لی تو واپس لوٹ کے نہیں آئی تھی یعنی ہیں وہ بھی پاک ہیں لیکن فرق ہوتا ہے پرسنیلٹیز میں آپ جو آلہ حضرت کو اتنا مانتے ہیں مولانا لحاظ اتاری صاحب آپ نے تو آلہ حضرت کو بھی نہیں پڑا بلکہ آلہ حضرت خود لکھتے ہیں احمد رضا خان بریل بھی کہ یہ جو اہلِ بیت نبوت ہیں یہ جو حسین کریم ہیں ان کا تو خمیر ہی اللہ نے نور سے بنایا ہے یہ تو ہے ہی نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گرانا نور کا تو آپ نے تو احمد رضا خان کو بھی نہیں پڑا تو آپ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہر شخصیت کو ہر ذات کو ہر وجود کو ایک کیٹیگری میں لیا جا سکتا حسین علیہ السلام کا جو بابا جان ہے ان کے یا ان کی امی جان ہے وہ تو پاک ہیں ادھر مریم جو ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے جبکہ جو مولا علیہ السلام کی امی جان ہے جب مولا علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی تو وہ اللہ کے گھر میں ہوئی ہے جب اللہ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیں نا کسی مولوی کسی مفتی کسی علامہ اس کی بیٹی کی یہ مجھے فضیلت بتائیں ذرا کیا یہ فضیلت ہے ان کی ان پر شریعت کے معاملات اور ہیں ادھر شریعت کا معاملہ اور ہے اب علیہ السلام اتاری صاحب جو ہیں ان کے ہاں ان کی کوئی بہو ہو یا ان کی زوجہ ہو یا ان کی بہن ہو یا کوئی ان کا جو عزیز ہے جب ان کے ہاں بھی کوئی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایمبولنس کو کال کریں یا ٹیکسی کو کال کر کے پھر ڈرائیور کو کہیں کہ بھائی ان کو بٹھائیں اپنی بہو کو یا بہن کو یا بیوی کو اور کہیں کہ بھائی اس کو جامعہ مسجد انوار مدینہ لے چل یا گلزار مدینہ لے چل یا فیزان مدینہ لے چل تو وہ آگے سے ڈرائیور ہی کہہ دے گا کہ بھائی اللہ کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں یہ تو تیری اور میری حالت ہے اور کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں مولا علیہ السلام کی ولادت ہی اللہ کے گھر میں ہوئی ہے پتا چلا وہ آنے والے بھی پاک ہیں امی بھی پاک ہیں اور جگہ بھی پاک ہیں اس کا مطلب ہے ان کا قیاس دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کمپیریزن دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ان پر شریعت اور طرح سے الاغو ہو رہی ہے دوسروں پر شریعت اور طرح سے الاغو ہو رہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں علامہ ابن جوہدی آپ روایت کرتے ہیں تبصرہ میں اور اس کو پھر امام ابن جریف تبری نے بھی لیا ہے اپنی تفسیر القرآن میں جلد نمبر تین ہے صفحہ نمبر چار سو پنتالیس ہے جلد نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر بیس ہے اور تبصرہ میں صفحہ نمبر ٹونٹی ٹو ہے وہ فرماتے ہیں پانچتن پاک کو یعنی آیت تطہیر کو بیان کر کے علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں یعنی پانچتن پاک یعنی آیت تطہیر کے مصداق آقا علیہ السلام مولا علیہ السلام پاک بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اور حسنین کریم ہیں ان کا ذکر کر کے وہ لکھتے سبحان من قصہ اہل البیت نورن وہ کہتے پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کے بارے میں کہ جس نے اہلِ قصہ جو ہیں یعنی اہلِ بیت اتحار جو ہیں جو پانچتن پاک جو ہیں یعنی حضور مولا علی پاک بی بی فاطمہ تظہرہ اور حسنین کریم ہیں ان پر نور کا جو ہے چادر تطہیر پھیلا کر ان کو جو ڈھال ہے نور کی وہ پہنا دی ہے اللہ رب العزت نے وَجَالَ عَلَيْهِمْ خَنْدَقَنْ يَكِنْ رِجْسَ وَسُورًا یعنی ان کے اوپر یہ جو نور کی ڈھال بنا کے وہ پہنا دی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی نپاکی جو ہے ان کے قریب نہیں آ سکتی ان کو ہر قسم کی نپاکی سے دور کر دی ہے ان کو منزہ کر دی ہے ان کو مصفہ کر دی ہے ان کو مجلہ کر دی ہے ان کو پاک کر دی ہے تحر متحر کر دی ہے کوئی چیز ان کے قریب آئی نہیں سکتی ہے میں رنجز کا معنی نہیں بیان کر رہا ورنہ اس کے اوپر میرے ففٹی سکس معنی پر میرا پورا ایک لیکچر موجود ہے آپ کو کس نے بتایا ہے کہ آپ اس طرح کی تدبیر کر رہے ہیں آپ اس طرح کی تشریح کر رہے ہیں جبکہ یہ وہ زوات مقدسہ ہیں مولا علیہ اسلام پادمی بی فاطمہ تظہرہ اور حسنین کریم ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کا کٹیگوریکلی فرمان ہے بلکہ آقا علیہ السلام کا اعلان ہے اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کیا ہے اور اسی حدیث کو امام ترمزی نے بھی لیا ہے اور اس کی جلد نمبر پانچ ہے اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے تین ہزار سات سو ستائیس اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں لیا ہے اس کی جلد نمبر چار ہے اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ایک ہزار ایک سو ستانوے اور اسی حدیث کو امام ابو یالہ نے اپنی مسند میں لیا ہے اس کی جلد نمبر دو ہے اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ایک ہزار بیالیس اور اسی حدیث کو امام بےہکی نے سننال کبراہ میں لیا ہے اس کی جلد نمبر سات ہے اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چڑھ رہا ہے وہ چڑھ رہا ہے تیرہ ہزار ایک سو اکیاسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی لا یحل لعہد یجنب فی حاضر مسجد غیری وغیر کا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی یہ جو مسجد نبوی ہے یہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں اس کو اجازت نہیں جائز نہیں کہ اس پر غسل واجب ہو یعنی غسل واجب ہو اور وہ اس مسجد میں آئے سوائے تیرے اور سوائے میرے یعنی اے علی تو بھی اور میں بھی جس حالت میں بھی ہو تو علی تجھ پر غسل واجب بھی ہو فرض بھی ہو لیکن تو آ سکتا ہے اور کوئی شخص نہیں آ سکتا پتا چلا اگر شریعت کا قائدہ اور قانون اور اطلاق سیم ہے علیہ السلام تو یہاں آقا علی صلی اللہ سلام تو مختص کر رہے ہیں مولا علیہ السلام کو خاص کر رہے ہیں مولا علیہ السلام کو فرمایا اے علی تو اور میں جس حالت میں بھی ہوں ہم آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں تیرے لیے اور میرے لیے یہ قائدہ اور قانون اور ہے باقیوں کے لیے اور ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کہیں کہ بھئی شریعت ایک ہی ہے سیم ہے ایک جیسی ہے تو پھر کیا کہیں گے آقا علیہ السلام کے فرمان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باقیوں کے لیے شریعت اور ہے یہ جو نفوسِ قدسیہ ہے ان کے لیے شریعت اور ہے اور اسی حدیث کو میں اور اس کو ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں لے کے تاکہ سارے معاملات جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں اور اس حدیث میں جو اگلی آپ کو دینا چاہتا ہوں اس میں آقا علیہ السلام فرمایا اس کو امو المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں اور اس کو امام جلال الدین سیوتی نے اپنی معروف کتاب ہے مسند فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ اس کے صفحہ نمبر ایک سو بیالیس میں اس کو روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مولانا لہذا صاحب غور کے ساتھ سنیں آقا علیہ السلام کا اعلان سنیں امو المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا با آواز بلند ارشاد فرمایا کہ لوگو سن لو اٹینشن خبردار میری یہ مسجد نبوی حرام ہے حرام ہے ہر حیض والی عورت پر اور ہر اس شخص پر جس پر غسل واجب ہے اس پر بین ہے اس پر حرام ہے وہ اس مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا داخل نہیں ہو سکتا خبردار سوائے آل محمد اور سوائے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فاطمہ حسن اور حسین کے لو جی علیہ السلام صاحب اگر شریعت کا حکم آپ اس کو سیم اس کا اطلاع کرتے ہیں شخصیت کو نہیں دیکھتے پرسنیلیکی کو نہیں دیکھتے وجود مقدسہ کو نہیں دیکھتے اس کو اٹھا کے اس کا اطلاع کر دیا جاتا ہے تو سنو پھر میرے آقا علیہ السلام نے ہر شخص ہر صحابی ہر مومن کے لیے بین کر دیا حرام کر دیا کا اٹینشن ہو کے سنو خبردار میری مسجد حرام ہے اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو اور اس عورت کے لیے بھی جس پر غسل واجب ہو ہاں سوائے میری آل کے میری اہل بیت کے علی کے فاطمہ کے حسن کے اور حسین کے علیہ السلام اس کا مطلب ہے یہ اور ہیں باقی اور ہیں اور یہ جو اگلی روایت ہے نا اگلی روایت میں بلکل بڑی پیاری بات کی اس میں فرمایا اس کو مصند فاطمہ تزہرہ میں امام سیوتی نے لیا ہے صفحہ نمبر ایک سو بائیس میں دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو اٹینشن ہو جاؤ یہ جو میری مسجد ہے مسجد نبوی سن لو یہ بین ہے کسی کو اجازت نہیں حرام ہے اس میں قدم رکھے جس مرد پہ بھی غسل واجب ہے عورت پہ بھی واجب ہے سوائے میرے علی کے فاطمہ کے حسن کے اور حسین کے یعنی یہ جو پانچ نفوس قدسیہ ہیں یہ کسی بھی حالت میں ہوں یہ اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں اور آگے میرے آقا فرما رہے ہیں سن لو میں نے یہ مسائل بیان کر دیئے میں نے یہ چیزیں آپ تک پہنچا دی ان کو میں نے مختص کر لیا ان کو میں نے خاص کر لیا ان کو جدا کر لیا ان کو علیدہ کر کے ساری شریعت کے حکام میں نے تم کو بتا دیئے تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا کہ میں نے تم کو یہ حکامات بتا دیئے اور ان کے نام بھی بتا دیئے میں علی فاطمہ حسن اور حسین تاکہ تم گمراہ نہ ہونا ان کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ اس پر غسل واجب ہو اور مسجد میں آ جائے پتا چلا یہ ایسے منزہ ہیں یہ ایسے مصفہ ہیں یہ ایسے مجلہ ہیں یہ ایسے پاک صاف طاہر متاہر اور آلہ زوات مقدسہ ہیں کہ یہ کبھی نپاک ہی نہیں ہوتے ان کے لیے شریعت کا قائدہ اور ہے ان کے لیے شریعت کی قیود اور ہیں شریعت کے ذوابط اور ہیں دوسروں کے لیے اور ہیں اگلی حدیث ہے جس کو امام تبرانی اپنی موچمل کبیر میں لے کے آئے ہیں اس کی جلد نمبر بائیس ہے اور صفحہ نمبر ہے تین سو بہتر بیروت لبنان کا نسخہ ہے اس کو ام سلمہ نے بھی روایت کیا ہے بے شمار کتب میں یہ حدیث مجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی ایک کے لیے بھی جائد نہیں کہ وہ اس مسجد میں حالت جنابت میں داخل ہو جب اس پر غسل واجب ہو سوائے میرے اور سوائے میرے بائی علی کے علیہ السلام قادری صاحب کسی نے آپ کو شریعت مصطفیٰ بتائی نہیں پڑائی نہیں پہنچائی نہیں سنائی نہیں کن کا کمپیریزن کر رہے ہو کن کے ساتھ کچھ خدا کا خوف کرو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے علوہ ہی نہیں ہے اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس حال میں اللہ کے گھر میں داخل ہو اس پر غسل واجب ہو سوائے میرے اور سوائے علی المرتضاء کے علیہ السلام اب ایک اور بڑی میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ بڑی خاص بات ہے پاک بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اور مولا علیہ السلام اور مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو امام جلال الدین سیوتی دور منصور میں لے کے آئے ہیں اس کے جنر نمبر پانچ ہے اور صفحہ نمبر ہے تین سو ستر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نَحْنُ أَحْلُ بَيْتٍ تَحْرَهُمُ اللَّهُ مِّن شَجْرَةٍ نَبُوَّتِ کہ مجھے اور میری اہلِ بیت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شجرہ سے پاک پیدا کیا ہے یعنی میں اور میری اہلِ بیت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ان کو پاک تاہر متاہر جو نبوت کا درخت ہے شجرِ نبوت جو ہے وہاں سے یعنی میں اور میری اہلِ بیت پیدا ہوئی ہیں یعنی اس لیے تو حضور نے فرمایا فاطمہ بدوہ تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فرمایا علی نفسی علی میری جان ہے علی روحی علی میری روح ہے الحسن والحسین ومنی حسن والحسین مجھ سے ہیں یعنی کہ آقا علیہ السلام جو وجود ہیں ان کا تعلق حضور کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے ان کے بارے میں اس طرح کی رائعہ قائم کرنا یا اس طرح کا بیان دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بات جا رہی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ جھوڑا ہے خود سے جدہ ہی نہیں کیا ان کو تو لہٰذا ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے پاک نبی فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی جو امی جان ہے ان کے بارے میں دیکھیں کہ ان کی نفاست و طہارت کا کیا عالم ہے بے شک جو دوسری پاک ہستیاں گزری ہیں یا امہات المومنین ہیں یا جو صحابہ اکرام رضوان علیہ جمعین کی جو مائیں ہیں یا بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں ان پر شریعت کا حکم اور ہے اور پاک بی بھی فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ ان کے لئے شریعت کا حکم اور بیان کیا آقا علیہ السلام نے یہ امام نبہانی نے اس کو لیا ہے شرف المحبت میں امام جلالدین سیوتی نے اس کو لیا ہے صفحہ نمبر سیونٹی فور ہے فرماتے کہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام کی جو سابزادی ہیں فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ وہ اس طرح کے معاملات سے پاک ہے میں عدم کے ساتھ بات کر رہا ہوں چونکہ شخصیت بہت بڑی ہے عام جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا معاملہ اور ہے وہ کبھی بھی نپاک نہیں ہوتی یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی جب نماز کا وقت ہوا تو بی بی نے نماز ادا کی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی نماز کا وقت ہوا بی بی نے نماز ادا کی جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی اسے فاطمہ بطول کہتے ہیں سلام اللہ علیہ تو اس کا مطلب ہے دوسروں کے لیے تو حیض و نفاظ کی شریعت اور قانون اور ہے جب تک وہ تحارت اثر نہ کر لیں چالیس روز تک وہ قرآن نہیں پکڑ سکتی اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی نماز نہیں پڑ سکتی اس لیے کہ وہ اس حالت میں نپاک ہوتی ہیں لیکن یہاں معاملہ اور ہے مولا علیہ السلام کی امی جان کیلئے بھی معاملہ اور ہے اور فاطمہ تعزارہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی امی جان کیلئے بھی معاملہ اور ہے بلکہ زور تو فرماتے تھے یہ میری بیٹی حور ہے ہر قسم کی نپاکین سے دور ہے قریب ہی نہیں آسکتی تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ شریعت شریعت اس کا مطلب ہے ان کے لیے شریعت کا اطلاق اور ہے اور باقی جو معاملات ہیں ان کے لیے شریعت کا اطلاق اور ہے آپ کیسے ان کو ایک کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں یہ تو ایسے پاک ہیں اللہ ہے منزدہ ہے مصفہ ہے مجلہ ہے اس کی سب سے بڑی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھلنے والے دروازے بند کیے تھے تو وہ کیوں بند کیے تھے وہ اسی لیے بند کیے تھے کہ وہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین وہ مسجد نبوی سے گزرتے تھے آتے تھے جاتے تھے ہر حال میں کسی بھی وہ حالت میں ہوتے تھے تو یہ جامع ترمزی ہے اس کا صحابہ نمبر آٹھ سو انچاس ہے یہ بروت لبنان کا نسکہ بھی ہے میرے پاس اور یہ سعودی عرب کی اور ریاض کی چپیدار السلام کی اس کا صحابہ نمبر آٹھ سو انچاس ہے اور یہ جامع ترمزی کی انٹرنیشنل حدیث کا نمبر ہے تین ہزار سات سو بتیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمرا بسدل عبواب اللہ باب علی آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیئے سوائے علی علیہ السلام کے دروازے کے فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ تو جب یہ معاملہ ہوا کہا کہ کوئی گزر نہیں سکتا سوائے علی کے فاطمہ کے حسن کے حسین کے اب شریعت کا جو حکم ہے وہ کیا سیم ہے آثاری صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کن کو کہہ رہے ہیں بے وضوط ہے جو نیزے کے اوپر قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں جو خود قرآن کے ساتھ ہے قرآن ان کے ساتھ ہے جو خود اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں جن کو اللہ نے تخلیقی نور سے کیا ہے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو عام شہید کے لیے بھی یہ جملہ نہیں استعمال کر سکتے اور کہاں سیدو شعادہ آقا علیہ السلام کے لختے جگر جب یہ معاملہ ہوا تو زید بن ارکم روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام محمد بن حنبل اپنی مسرد میں لے کے ہے اس کی جلد نمبر چار ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے نو ہزار پانچ سو دو غور کے ساتھ سنیے گا اور اسی حدیث کو امام نسائی سنونلو کبرہ میں لے کے ہے جلد نمبر پانچ ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے آٹھ ہزار چار سو تئیس امام حاکم مستدرک میں لے کے ہے جلد نمبر تین ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے چار ہزار چھ سو اکتیس امام حیثمی مجمعہ الزوایت وہ منبال فوائد میں لے کے جلد نمبر نو ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا ایک سو پندرہ حضرین ارکم روایت کرتے کہ جب آقا علیہ السلام نے ان کا دروازہ کھلا رکھا باقی سب کے بند کروا دیئے مولانی علیہ السلام کا پاک بی بی کا حسنین کریمین کا تو چیم گوئیاں ہونا شروع ہو گئے لوگوں نے کہا بھئی ہمارے دروازے بند کروا دیئے شریعت کا حکم تو سیم ہونا چاہیے اگر وہ یہ مولانا لحاظ قادری صاحب جیسے ہوتے وہ کہتے ہیں بھئی شریعت تو ایک جیسی ہے نا ہر ایک پہ اس کا اطلاق ہوتا پرسنیلٹی کو نہیں دیکھنا کتابوں کے میں آپ کو چاہے گا تو دکھا بھی دوں گا دکھانا ہے میں نے منانا نہیں کتنے امہات القتب امام احمد بن حنبل جو بخاری مسلم کے استاد ہے زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ پوری حدیث ہے قانا لِنَافَرِن مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ عَبُوابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجَدِ قَالَ وہ کہتے کہ سب کے جو دروازے تھے وہ کھلتے تھے مذہب نبوی کے سین میں آقا علیہ السلام نے اعلان کی اب سب کے بند کر دو سوائے علی کے یعنی فاطمہ کے حسین اور حسین کے ان کا دروازہ کھلا ہے تو وہ کہتے باتیں اُنہا شروع ہو گئی میری بات نہیں حدیث کا ایک لفظ بتا رہا ہوں لوگوں نے چیم کو یہ شروع کر دی باتیں کرنا کلام کرنا شروع کر دیا بھئی ہمارے دروازے بند کر دی ان کا کھلا رکھا ان پر تو وہی حکم لاغو ہونا چاہیے جو ہم پہ لاغو ہوتا ہے ان پر بھی شریعت کا اطلاق ہونا چاہیے جیسے ہم پہ ہو رہا ہے یہ باتیں شروع ہو گئیں وہ کہتے جب قَالَ فَقَامَ رسولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی اور میرے آقا جلال میں آگئے اور ممبر پہ جلال فروز ہوئے فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَسْنَا عَلَيْهِ اللہ کی عمد و سلام بیان کی پاکی بیان کی سمہ قالا پھر فرمائے اما بعد فَإِنِّي أَمَرْتُ بِسَدِّ حَاظَ الْأَبُوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَدَتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ وَلَا قِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْئٍ فَتَّبَاتُهُ ہائے 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 آقا علیہ السلام جلال میں آگئے فرمایا کہ میں نے تمہارے دروازے بند کروا دیئے علی کا دروازہ کھلا رکھا تم نے اس پر چیم گوئیاں شروع کر دی میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں اور نہ علی کا کھلواتا ہوں سنو پھر اللہ نے بند کروائے ہیں اور اللہ نے علی کا کھلو رکھا ہے میں نے تو اللہ کی اتباع کی ہے اللہ کی حکم کو تم تک پہنچایا ہے تو پسا چلا یہ جو نفوسیں کجسیہ ہیں ان کا معاملہ اور ہے اور باقی لوگوں کا معاملہ اور ہے اسی حدیث کو امام محمد بن حنبل نے مسلم پہ لیا ہے اس کا نمبر انٹرنیشنل تین ہزار سکسٹی ٹو بھی ہے مختلف الفاظ کے لئے دو بدل کے ساتھ اسی حدیث کو پھر امام محمد بن حنبل نے انٹرنیشنل نمبر ہے چار ہزار سات سو ستانویں امام حیثمین نے اس کو مجمع زوائد میں لیا ہے منبع الفوائد میں لیا ہے جلد نمبر نو ہے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ ہے اسی کو امام محمد بن حنبل نے فضائل سحابہ میں بھی لیا ہے جلد نمبر دو ہے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چال رہا ہے نو سو پچپن پھر اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ بھی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو امام تبرانی موجم القبیر میں لے کے آئے اس کی جلد نمبر دو ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے تین ہزاری کتیس امام حیثمی مجمع زواید و منبال فواید میں لے کے آئے اس کی جلد نمبر نو ہے اور صفحہ نمبر ایک سو پندرہ وہ کہتے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا سب کے دروازے بند کر دیئے جہاں مسجد نوی میں جو کھلتے تھے سوائے علی کے سب کے بند کر دیئے علی فاطمہ حسن الرسین کا نہیں بند کیا اور کہتے فقالالعباس ہائے 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 آقا علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مرز کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر ما ادخلو آنا وحدی و اخرجو آقا آپ نے سب کے دروازے بند کروا دیئے سوائے علی فاطمہ حسن حسین کے حدیث گوھر کے ساتھ سنیں آقا میں آپ کا چچا ہوں عباس بن عبد المطلب ہوں مجھے اجازت ہے کہ میں دروازہ کھلا رکھوں آنے جانے کے لئے حضرت عباس کہہ رہے ہیں دیکھیں شریعت کا کس طرح اطلاق ہو رہا ہے آقا علیہ السلام فرماتے قال ما امیرت بشین من ذالکا فصداہ کلہ غیر باب علین وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ مجھے اس کی اجازت ہی نہیں ہے یعنی میں تو کروا ہی نہیں رہا اللہ کروا رہا ہے اللہ نے بند کروا ہے اور اللہ نے کھلا رکھا ہے علیہ کا فاطمہ حسن حسین کا دروازہ تو میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا یعنی اپنے چچا کو اجازت نہیں ملی مولوی جی اور حدیث کہتی ہے پھر مولا علیہ السلام یعنی کہ جب انہوں کا غسل واجب بھی ہوتا پھر بھی گدرا کرتے تھے حسنین کریمہ اس کا مطلب ہے ان پر شریعت کا اطلاق اور ہے باقیوں پر اور ہے حدیث کا نمبر تین ہزاری کتیس ہے امام طبرانی کی موجمال کبیر جلد نمبر دو ہے امام ایسمی کی مجمع الزوائد جلد نمبر نو صفحہ نمبر 113 ہے آپ نے مزاق بنایا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مقام احل بیت اطہار کیا ہے کہ ماذا اللہ ان کا وضو نہیں تھا نماز نہیں ہو سکتی ان پر صلاحات نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوتی اندر کیا ہے جب تمہیں شعور نہیں فاہم نہیں ادراک نہیں تمہیں خبر نہیں سمجھ نہیں تو کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کیوں اس طرح کا فتنہ کھڑا کر دیتے اور دو تین ماہ بعد کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم کریں حیاء کریں کہ کن نفوسِ قدسیہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تم جو بائے برت پاک ہیں جن کی تخلیق نور سے ہوئی ہے جو کائنات کا مقصود ہے جو سب سے پہلے جن کا نور اللہ نے تخلیق کر دیا ہے نہ پاکی تو ان کے قریب آنی سکتی یہ سارے معاملات تو انہوں نے ہمارے لئے سنت کریئٹ کی ہے ورنہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ ساری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اس پر بہت زیادہ میں دلال دے سکتا تھا لیکن بس یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اہلِ بیتِ طہار کو جو پانچ یہ جو نفوسِ قدسیہ ہے ان کا کمپیرزن کسی کے ساتھ نہ کیا کریں یہ سب سے آلہ ہے ان کو آقا علیہ السلام نے خاص کر لیا آیتِ تطہیر پڑھیں جب امی سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرمائے آنا مہم یا نبی اللہ تو حضور فرمائے انتے اللہ مکانے کے وانتے اللہ خیر تو بہترین جگہ پہ کھڑیے لیکن ان کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتی وخاص ساتھی مولا یہ میرے خاص ہیں ان کو تو حضور نے خاص کیا ہے ان کا کمپیرزن کن کے ساتھ کرتے ہو یہ تو خود یہ تو چلتے بھرتے شریعت ہیں جو یہ عمل کر دیں وہ شریعت بن جاتی ہے جو یہ حکم دیں وہ شریعت بن جاتی ہے جو یہ فرما دیں وہ شریعت بن جاتی ہے قرآن ان کے ساتھ ہے یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور حضور نے فرمایا دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں یہ قرآن سے بہتر ہیں قرآن ان سے بہتر یعنی اللہ عرفہ ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کبھی جدہ نہیں ہوں گے قیامت کے روز بھی اکٹھے آئیں گے کن زباطم کنسا کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کا وضو نہیں تھا اگر ان کا وضو نہیں تھا مولوی صاحب تو وضو کہتے کسے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطار کی سچی اور سچی محبت تا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ